دوسرے واقعہ نے اپنے آغاز ہی میں ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ آخرت پر اپنا یقین مضبوط کریں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں بٹھا لیں کہ ایک دن اپنے جو ہے ہر ایک کے حاضری ہے رب تعالیٰ کے سامنے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں لوگوں کے بننے والے طبقات کا ذکر کیا تو پھر اس طرف مزید استحزار اس کا دے دیا کہ آخرت کا استحزار کا مطلب کیا ہے آخرت کے استحزار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ باس بادر موت ہوگا بس وہاں جزا کا سلسلہ بھی ہوگا وہاں سزا کا سلسلہ بھی ہوگا تو اس زندگی کو کارامت بنانا ہے آپ کے سامنے تین طبقات کو رکھ دیا گیا ہے فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے کس طبقے میں جانا ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو یہ دوسرا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس زندگی کو کارامت بنائیں آگے چلیں تیسرا پیغام جو ہمیں سورہ واقعہ سے ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کی قدردانی کریں قدردانی کا مطلب یہ یہ ہوتا ہے کہ چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کریں صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت چاہے وہ آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی لگ رہی ہو اس کو زائع ہونے سے بچائیں اس کی بالکل کسی قسم کی ناقدری نہ کریں ورنہ اس کا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کا کفران نعمت کریں گے اگر ناشکری کریں گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے بہت شدید قسم کی صورتحال کو بھگتنا پڑ سکتا ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں کہیں پر پانی کی کمی کا مسئلہ تو جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پانی کی کمی کا سلسلہ آج کل بہت شروع ہو گیا ایسا ہو گیا پانی کی کمی کے شکار ہیں ان کا ماضی جا کر دیکھیں کہ انہوں نے پھر پانی کے ساتھ کیا کیا تھا تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گے پھر انہی مضامین کے سلسلے میں جب آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا پیغام ہمیں دیا ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ہر قسم کے شکو شبو سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اس قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر کیا ہے اس قرآن پاک کی جیسے کہ ہم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہمیں ہمارا دل اس بات پر یقین رکھتا ہو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس یقین کا پھر تقاضہ کیا ہے تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں اس کلامِ الہی میں دی گئی ایک ایک ہدایت کو جو ہے وہ اپنے لئے ایک مشال راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور آخری پیغام اس قرآن پاک کی حدایت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو مرتبہ یہ آیت آئی فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَادِيمُ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں تسبیح کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے ہر ہر عمل میں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں آپ کیا ہیں آپ کس حیثیت سے دنیا میں ہیں آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں آپ کے لئے بس ان چیزوں کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کی اسی اطاعت میں زندگی کو گزاریں یہ اس صورت کا آخری جو پیغام ہے خلاصہ وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو از اول تا آخر ہماری آخری سانس تک کی جو زندگی ہے وہ عبادت سے عبادت ہونی چاہیے وہ عبادت بن جائے جیسے کہا جاتا نا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے وہ جو کہا جاتا ہے عالم کا سونا بھی عبادت ہے وہ صرف عالم کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو عالم کا سونا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عالم کون ہوتا ہے جس کو تقاضہ پتا ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مطالبات ہیں کیا کیا تقاضے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تحجد بھی پڑھنی چاہیے اور مجھے تلاوت بھی کرنی چاہیے مجھے فلانے کی کا کام بھی کرنا چاہیے فلانے کی کا کام بھی کرنا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے مجھے کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے اس نیت سے وہ آرام کرے گا عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا تو جو شخص بھی اس کا مصداق بن جائے گا جو شخص بھی اسی نیت سے ایک آدمی اگر تھوڑا سا ریلیکس ہو رہا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ترو تازہ ہو جاؤں میں دوبارہ کسی نیک کام میں جڑ جاؤں گا اس کا وہ آرام کرنا عبادت ہے آپ کھاتے پیتے ہیں اس نیت سے کہ اس سے مجھے جو طبانہی حاصل ہوگی میں وہ اللہ کی رامے اس کو خرچ کروں گا تو وہ بھی عبادت اپنی زندگی کو از اول تا آخر عبادت بنانا ہے یہ صورت کا آخری اور جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے والے بن جائیں